بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہنی بو کیوٹوک چینل ہفتہ سیچل ڈے کے دن ایک تسبیح ضرور پڑے تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی بے حساب رزق اور دولت ملے گا آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے اور خاص اس لیے کہ ہمارے دنوں کے وظائف کا جو سیگمنٹ ہے اس کا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ آپ نے بروز ہفتہ سیچل ڈے کے کسی بھی سیچل ڈے جیسے اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گیا جمعہ کی شام کو تو پہلے ایک دن کر دیتے ہیں تاکہ آپ خوب احتمام کے ساتھ عمل ضرور کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ٹھیک ہے تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن ضرور سلیکٹ کر کے آل کا ضرور دبایا کریں تاکہ فوری طور کے اوپر آپ کو ہمارا نوٹفکیشن ملے اور آپ اس سے وظائف کو ضرور کر سکے اپنے ٹائم کے اوپر تو آپ نے کیا پڑھنا ہے کونسی تسبیح پڑھنی ہے کہ جس سے آپ کی تمام خواہشات بھی پوری ہو جائیں جائز آجات بھی پوری ہو جائیں بے حساب رزق اور دولت بھی ملے اسی ویڈیو کے انہیں مکمل شیئر کرنے لگوں ویڈیو کو مکمل دیکھی گا چینل کے اوپر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بھل ایکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام خواہشات اور حاجات پوری ہو جائیں تمام دعائیں قبول ہوں زندگی میں سکون ہی سکون ہوں بے حساب رزق اور دولت نصیب ہو تو بس کرنا صرف اتنا ہے کہ بروز ہفتہ سیچڑے کے دن یہ ایک تسبیح اس طرح پڑھ لیں کس طرح پڑھ لیں وہ پوری تفصیل بتلا ہوں گا کیسے پڑھنی ہے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے کس وقت کے اندر پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی گی اور آپ کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہفتے سیچڑے کے دن کا وظیفہ اس وظیفے کو بروز ہفتہ ہی کرنا ہے سب بتاہ ہوئے طریقے پر باقی آپ وظیفے کے طور کے اوپر کر رہے ہیں واقعی آپ دنیا زنگی میں آپ دن میں کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں کسی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ وظیفہ بتا رہا ہوں اس حوالے سے آپ نے خاص اسی میں پڑھنا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے پڑھ لیں ایسے پڑھ لیں اس طرح کر لیں تو جو ٹائم بتایا جائے اسی ٹائم پر آپ پڑھیں وگرنا آپ تو اس کو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں تو کونسا ہے آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر آپ نے سات مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو سیچڑے کا دن ہوگا کم سے کم تین نمازوں میں تو آپ نے ضرور پڑھنا ہے لیکن کوشش آپ نے کرنا ہے پانچ نمازوں میں پڑھیں یا اگر اس ہفتے ٹائم نہیں میرا تو آپ بے شک اگلے ہفتے ہی عمل کر سکتے لیکن کوشش کریں پانچ نمازیں پوری ملیں نماز کے بعد جب آپ فرض نماز پڑھنے فرض نماز کے فوری بعد آپ نے ایک مرتبہ سات مرتبہ اول آخر دروشی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سیونٹی نائن مرتبہ یہ پڑھنا ہے اس کے بعد دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں جو بھی آپ کو چاہیے بے حساب رز چاہیے دولر چاہیے جو بھی دعا مانگ کے اٹھیں گے رب کی ذات وہ دن پورا نہیں ہوگا وہ پانچ نمازیں پوری نہیں ہوں گی سب کچھ آپ کو عطا ہو جائے گا تو عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے نتب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں